اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندوں، کونیوں، کتنوں اور کلائیوں کے جوڑ انتہائی مضبوط اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم پاک کی مناسبت سے بڑے اور موضوع حد تک طویل تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہڑیوں کے جوڑ موٹے اور گوشت سے پور تھے جسم کا وہ حصہ جو کپڑے سے یا بالوں سے ننگا ہوتا وہ روشن اور چمکدار تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حسین و جمیل نورانی پندلیاں قدر پتلی تھیں ہر جوڑ جازب نظر تھا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پردور وجود سرطپا موضوع نیجت کا آئینہ دار تھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہائی توانا قوی اور مضبوط جوڑوں کے حامل تھے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک جوڑوں کی ہڑیاں خوب نمائی تھیں حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک پندلیاں قدر پتلی اور حسین و ترین تھیں مجھے دارے